بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار العلوم دیوبند کے محتمیم اور شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا مفتیب القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کی گئی گستاخی پر دنیا کے حکمرانوں اور ہندوستان کے حکمرانوں سے بہت ہی اہم اپیل کی ہے جو دار العلوم دیوبند کے لیٹر پیڑ پر تحریر ہے جس کو آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کیا جاتا ہے درخواست ہے کہ آپ اس تحریر کو بغور سماعت فرمائیں حکومت فرانس کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارکون بنانے کی حمایت اور اظہار رائی کی آزادی کا دفاع کرنے کے بعد بین الاقوام سطح پر جو سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ یقیناً قابل تشویس ہے ایک طرف اظہار خیال کی آزادی کی غلط تعبیر اور اس کے غیر معقول استدلال کا مسئلہ ہے جس پر دنیا میں بحث ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں حکومتوں کو سنجیرگی کے ساتھ غور کر کے قانون بنانا چاہیے آزادی اظہار رائے کا بے محابہ اور غیر محدود استعمال نہ صرف انسانی اور اخلاقی اقدار کی خلاف ہے بلکہ اس سے امن و امان کی صورتحال کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مغرب اور پوری دنیا کا رویہ یکسر منافقانہ اور دہرے معیار پر مبنی ہیں آئے دن میڈیا میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں نفرت انگیز اور قابل اعتراض مواد شائع ہوتے رہتے ہیں اور آزادی اظہار رائے کے پس پردہ ان کی حمایت کی جاتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مسئلہ انتہائی سنگین ناقابل برداشت اور لائق صد مضمت ہے تمام حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے آناسر کو لگام لگائے جو تقریباً دو عرب مسلمانوں کے انتہائی مقدس و محترم پیغمبر کو گستاخانہ، تمسخورانہ اور گمراہ کن انداز میں پیش کر کے ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں یہ امر واقعاً نہایت افسوسناک ہے کہ حکومت فرانس نے اپنے ملک کے ساٹھ لاکھ تقریباً نو فیصد باشندوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو در کنار کرتے ہوئے گستاخی کرنے والے اخبار کی حمایت کی اور سرکاری عمارتوں پر ان گستاخانہ خاکوں کے بڑے بڑے بینر آویزہ کیے اس واقعے سے مسلمانوں میں غیظ و غزب اور استعال کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ پوری دنیا میں حکومت فرانس کے اقدام کے خلاف مسلمانوں نے صدا احتجاز بلند کی اور اس کا سلسل اب بھی جاری ہے لیکن اس سلسلے میں ایک بات تمام مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وفاداری ہمارا ایمان ہے لیکن اسی کے ساتھ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پر امن تعلیمات بھی ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے حکومت فرانس کے خلاف احتجاز کرنا ہمارا دستوری اور مذہبی حق ہے لیکن اس سلسلے میں کسی تشدد نقض امن اور حدود سے تجابز کی شرعن کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح اس واقعے کے رد عمل میں فرانس کے اندر بعض افراد کا جو پر تشدد رد عمل سامنے آیا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اس تناظر میں ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت ہند نے اس سلسلے میں فرانس کی تائید اور حمایت کر کے ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے حکومت ہند کو سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان مختلف مذاہب اور گونا گو تہذیبوں کا ملک رہا ہے اور مذہبی مقدش شخصیات کا احترام اس ملک کی روایت رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر غیر محدود اور بے لگام آزادی اظہار رائے کی یہ روایت ہندوستان جیسے ملک میں پروان چڑھائی جائے گی تو اس ملک میں امن و سلامتی کا کیا ہوگا حکومت کو چاہیے کہ اس نازک صورتحال کو سمجھے اور اس سلسلے میں ایسا معتدل اور مضبوط موقف اختیار کرے جو اس ملک کے شاندار ماضی سے ہم آہنگ ملک کے امن و ترقی کے لیے معاون اور اس سرزمین کے بیس کروڑ باشندوں کے جذبات کا آئینہ دار ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ